جی ناظرین اسلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے نصیر الدین ہمائیوں کے بارے میں نصیر الدین ہمائیوں زہیر الدین بابر کا بیٹا تھا اور اس کی ماں کا نام ماہم خاتون تھا نصیر الدین ہمائیوں پندرہ سو آٹھ عیسوی میں کابل میں پیدا ہوا اس وقت زہیر الدین بابر کابل کا حکمران تھا بارہ سال کی عمر میں زہیر الدین بابر نے ہمائیوں کو بدخشان کا ورنر مقرر کر دیا یعنی کہ یہ کوئی پندرہ سو بیس کا واقعہ ہے نصیر الدین ہمائیوں نے عربی فارسی اور ترکی زبانوں کی تعلیم حاصل کی تھی اس کے علاوہ اسے علم ریاضی اور علم نجوم سے بھی کافی شگف رہا تھا تو جب پانی پات کی پہلی لڑائی ہوئی پندرہ سو چھبیس میں تو ہمائیوں جو ہے نا وہ بابر کے ساتھ تھا اور بابر نے اس کو بعد میں آگرہ بیج دیا تاکہ وہاں پہ کلے پر قبضہ کر سکے اور مال غنیمت جو ہے نا اس کا حساب رکھ سکے تو ہمائیوں نے وہاں پہ اپنے سپائیوں کو لوٹ مار سے رکا اور بڑے امن امان سے وہاں پہ آگرہ میں قبضہ کیا تو آگرہ کے بعد کی فتح کے بعد اس کو اس نے ایک اور مہم میں حصہ لیا افغانوں کے خلاف اور بعد میں بدخشان چلا گیا پندرہ سو تیس عیسوی میں جب بابر فوت ہوا تو ہمائیوں جو ہے نا وہ ہندوستان کے تخت پہ بیٹھا بابر نے ہمائیوں کو کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تو ہمائیوں نے اپنی سلطنت کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیا اس نے کابل مرزا کامران کو کابل اور کندار دیے اور اسی طرح اس نے اسکری اور ہندال کو بھی کچھ علاقے دے دیے اس وقت ابراہیم لوڈی کا جو بھائی تھا محمود لوڈی وہ سر اٹھا رہا تھا اور اس نے جون پر پہ قبضہ کر لیا نصیر الدین ہمائیوں جو ہے نا وہ گیا اور اس نے جون پر سے اس کا قبضہ چڑھا لیا اور اس طرح ہمائیوں نے چنار کا محاصرہ کر لیا یا چار ماہ تک چنار کا محاصرہ رہا اس وقت چنار پہ جو ہے نا شیرشاہ سوری کی حقومت تھی شیرشاہ سوری نے جب محسوس کیا کہ اب یہ لڑنا مشکل ہے تو شیرشاہ سوری نے صلاح کر لیا اور اس نے اپنے بیٹے کو چار سو سبائیوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس بیج دیا اب یا ہستہ ہستہ شیرشاہ سوری نے اپنی پوزیشن کافی مضبوط کر لی ہمائیوں نے کوئی اس کی طرف خاص توجہ نہیں دی صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ پندرہ سو کتیس میں شیرشاہ سوری جو ہے نا بہار کا خود مختار حکمنان بن گیا تھا اور ہمائیوں نے اپنے ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جون پر بھیجا تو شیرشاہ سوری بڑا ہی ہشار آدمی تھا اس نے اس آدمی کو طوف تحائف دے کے رخصت کی آر بڑا احترام دیا اور ہمائیوں مطمن ہو گیا کہ شیرشاہ سوری سے فیلال کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن شیرشاہ سوری نے جلد ہی بنگال کا دارہ حکومت گوڑ جو تھا اس کا محاصرہ کر لیا اور شیرشاہ سوری نے گوڑ پہ قبضہ کر لیا پندرہ سو اٹھتیس میں ہمائیوں نے جو ہے نا بنگال میں پیش قدمی کی اور گوڑ پہ دوبارہ قبضہ کر لیا ہمائیوں آٹھ ماہ تک جو ہے نا گوڑ کی فتح کا جشن مناتا رہا شیرشاہ سوری نے اس دوران آگرے سے جو سپلائی لائن تھی وہ کٹ دی اور بادشاہ کا رابطہ آگرے سے بنکتا ہو گیا ہمائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی ہندال کو بھیجا کہ وہ یہ سپلائی لائن کو بحال کرے لیکن ہمائیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ اس طرح ہوا کہ ہندال نے آگرہ پہنچ کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر لیا جب ہمائیوں کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے گوڑ میں اپنا گورنر مقرر کیا اور واپسی کا سفر کیا تو ایک جگہ ہے مونگیر وہاں شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کا گھراؤ کر لیا اور یہاں پہ چوسہ کے مقام پہ تین طرف سے جو ہے نا ہمائیوں کی فوج کو شیرشاہ سوری کی فوج نے گھیر لیا اور یہ جنگ جو ہے پندرہ سو انتالیس میں چوسہ کے مقام پہ ہوئی اس میں ہمائیوں کو شکشت ہوئی آٹھ ہزار سپائی ہمائیوں کے مارے گئے اور اس سے زیادہ سپائی درہ گنگا میں ڈوب گئے ہمائیوں نے بھی جان بچانے کے لیے اپنا گھوڑا درہ گنگا میں ڈال دیا اور وہ بعد میں گھوڑے سے گر گیا قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا لیکن ایک سکہ جس کا نام نظام تھا اس نے ہمائیوں کو بچا لیا اور ہمائیوں جو ہے نا آگرہ پہنچ گیا آگرہ پہنچ کے ہمائیوں نے اپنے بھائی ہمدال کو ماف کر دیا اور باقی تمام لوگوں سے مدد کی اپیل کی لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی ہمائیوں نے جوندوں کر کے چالیس ہزار کا لقش کر تیار کیا یہ فوج ساری نا تجربہ کار تھی اس کو لڑائی کا کوئی تجربہ نہیں تھا ہمائیوں جو ہے نا جنگ کے لیے جب آگے بڑھا تو جنگ کنوج جو ہے نا لڑی گئی جس میں شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کو شکش دی اور اس کے بعد شیرشاہ سوری نے گوڑ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہمائیوں کنوج سے بھاگ کے آگرہ آیا اور اس کو پتا تھا کہ ڈلی بھی اب محفوظ نہیں ہے تو سمائیوں نے اس کے بعد سندھ کا رکھ کیا اور سندھ کے بار ٹھندار اور ٹھندار میں ان دنوں اس کا بھائی مردہ اسکری گوئرنر تھا لیکن مردہ اسکری نے اسے مدد دینے کے بجائے اس کو گرفتار کرنا چاہا اب ہمائیوں جو ہے نا اپنی جان میں جانے کے لیے ایران چلا گیا ایران کے شہنشاہ سے مغلوں کے تعلقات بہت اچھے تھے شہنشاہ ایران نے ہمائیوں کے ساتھ بہت اچھا سروق کیا اور اس نے اپنے سبائی گوئرنروں کو ہدایت کی کہ ہمائیوں جہاں سے گزرے اس کا شان شان استقبال کیا جائے اسیستان کے گوئرنر نے ہمائیوں کا استقبال کیا اور جب ہم ہمائیوں شہنشاہ ایران کے پاس پہنچا تو اسے شائی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا اور ہمائیوں یہاں پہ تقریباً کوئی پندرہ سال کے لگ بک رہا تو برسگیر میں اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ شیر شاہ سوری وفات پا چکا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری حکومت پہ بیٹھا اور وہ بھی پندرہ سو تریپن میں فوت ہو گیا اسلام شاہ کے بعد اس کا بیٹا بارہ سالہ فروز تخت پہ بیٹھا لیکن فروز کو اس کے ماموں نے قتل کر دیا اور عادل شاہ کے نام سے دلی پہ حکومت جاری رکھی تو ان دنوں پنجاب میں ایک اور سوری جو گوہرنر سکندر سوری تھا اس نے اپنی بہتشاہت کا اعلان کر دیا اور ہمائیوں جو ہے نا اب ایران سے ایرانی شہنشاہ سے فوجیں لے کے یہاں پہنچا تو اس نے پندرہ سو چوون میں پشاور پر قبضہ کر لیا اور پندرہ سو پچپن میں لاہور پر قبضہ کر کے اس نے بعد میں دلی پر بھی قبضہ کر لیا اور اپنی بہتشاہت کا اعلان کیا پنجاب میں جو گوہنا سکندر سوری اور ہمائیوں کے درمیان جنگ لڑی گی اور اس طرح جو سوری بہتشاہت کا خاتمہ ہو گیا اور دوبارہ مغلیہ سلطنت قائم ہو گی پندرہ سو چھپن ایسوی میں ہمائیوں دلی کے پڑھانے کے لئے میں اپنے کتب خانہ میں کتب کا پتالہ کر رہا تاکہ مغرب کی اضان ہو گی ہمائیوں نماز پڑھنے کے لئے سیڑھیوں سے اتنے لگا تو وہاں پہ اس کا پاؤں جو ہے نا الج گیا اور وہ سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کے سر پہ چھوٹ لگی اور اس طرح ہمائیوں فوت ہو گیا اور ہمائیوں کے بعد جو ہے نا اس کا بیٹا اکبر جو ہے نا تخت نشین ہوا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں تاکہ ہم بہتر ویڈیو بنا سکیں اللہ حافظ